گزرے کئی سالوں کے دوران میرے مذہب مقابل ایسے کئی انتہائی محترم دانشور اور اہل فکر و نظر ہے جن کا ہمیشہ یہی یقین رہا کہ اللہ تعالیٰ کے تخلیق یہ اس نیلے آسمان تلے آباد اس دنیا میں طاقت اور حکمرانی کا صرف اور صرف ایک ہی مرکز ایک ہی قوت ہے جو کہ سپر پاور بھی نہیں بلکہ اس کے لیے ایک نئے سلحہ ہائپر پاور بھی تخلیق ہو چکی یہ بھی سمجھائے جاتا رہا کہ سپر امپیریلزم یا امریکن سینچری جیسے الفاظ نئی سوچ سے ذہن کو موطر کی بغیر امریکہ کو اس دنیا کو سمجھنا یا اس کی پولیسیز پر اظہار خیال کرنا ناممکن ہے جو کہ اس سال اپنے دفاع پر 651 ارب ڈالر خرچ کرنے جا رہا ہے اور جس کے اس لمحے چودہ لاکھ چون ہزار پانچ سو پندرہ فوجی دنیا کے کم سے کم انتالیس ممالک میں اپنے فرائصر انجام دے رہے ہیں جبکہ امریکہ کے آٹھ لاکھ اٹھالیس ہزار سپاہی کسی بھی وقت اپنے صدر یا کانگریس کے ایک اشارے پہ کررہ پہ پھیلے آٹھ سو بیس اسکری اڈوں پر کسی بھی لمحے اتر سکتے ہیں ایک لاکھ بیالیس ہزار فوج عراق میں چھپن ہزار دو سو جرمنی میں تین تیس ہزار ایک سو بائیس جاپان چھپیس ہزار تین سو تین تیس جنوبی کوریا اور تیس ہزار مزید فوج افغانستان میں اتارنے کے بعد اگلے چھے ماہ کے دوران وہاں ایک لاکھ فوج کئی سال پہلے جب افغانستان پر آتش و آہن کی برسا شروع ہوئی تو مجھے تب بتایا گیا کہ امریکہ کے پاس اس وقت پانچ ہزار پانچ سو تیہتر پائلٹ تیاروں کے علاوہ ایک سو اسی بغیر پائلٹ تیاریں دو ہزار ایک سو تیس کروز اور ساڑھے چار سو کی تعداد میں برعاظموں کو پلک جھپکتے عبور کرتے بیلسٹک میزائز بھی ہیں امریکہ کے دو سو تیراسی بحری جہاز دنیا بر کے سمندروں کو چیرتے ہر ساحل کو امریکی طاقت کا پیغام دیتے آگے بڑھ رہے ہیں جن پہ سوہ تین لاکھ کے لگ بھگ فوج چار ہزار بمبار تیاروں کے ساتھ دنیا کے کسی بھی گوشے کو نشانہ بنانے بے تاب جبکہ نظروں سے اجھل پانیوں میں چھپ کر نگرانی کرتی ایٹمی توانائی سے سفر کرتی محلق میزائنوں سے مسلح ایٹمی آبدوزیں ان کے علاوانے پھر جب افغانستان کے بعد عراق پہ چڑھائی ہوئی تو ازباب دنیا کے مارے ہوئے ان تفظرہ نگاروں کے اکل کے گھوڑے مزید سر پر دوڑنے لگے ان کی دلیل یہ ہوا کرتی کہ آج امریکی معیشت دنیا میں مضبوط ترین ہے یعنی چودہ اشاریہ دو کھرب ڈالرز کی جی ڈی پی ربے کے لحاظ سے امریکہ دنیا کا چوتھا بڑا مل جہاں آباد تیس کروڑ انسانوں میں سے گیارہ میلین وہ غیر قانونی تاریخی نموطن بھی ہیں جو دنیا کے ہر گوشے سے وہاں ایک روشن مستقبل ڈھوننے آتے ہیں وہاں کی سیئے یہ کا سالانہ بجٹ چوالیس ارب ڈالرز اور ایف بی آئی ہر سال دس ارب ڈالرز خط کرتی ہے اور امریکی خلائی ادارہ ناسا انیس سو ساٹھ کی دہائی میں چاند پر کامیاب اپولو اور پھر ستر کی دہائی میں ناکام اسکائل لیب تجربوں کے بعد اب شٹلز کے مراحل میں داخل ہوتا دو ہزار گیارہ تک روس کے ساتھ شراقت کرتا زمین سے ساڑھے تین سو کلومیٹرز بلند وہ پہلا تحقیقی ادارہ مکمل کرنے جا رہا ہے جہاں گدرے آٹھ سالوں سے مستقل عملہ موجود ہے اس لمحے کائنا کے کسی گوشے نیو ہوریزن نامی وہ امریکی خلائی جہاز چھتیس ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کرتا چودہ جولائی دو ہزار پندرہ اس وی کو نظام شمسی کے آگلے کنارے پلوٹو کی سطح پہ اترنے جا رہا ہے جو گیارہ جنوری دو ہزار چھے کو زمین سے روانگی کے چار ماہ بعد مریخ اور پھر گیارہ ماہ بعد مشتری سیارے کے مدار سے گزرا تھا ناسا کا دعویٰ ہے کہ آج سے بیس سال بعد یعنی دو ہزار انتیس عیسوی میں یہ جہاز اس نظام شمسی کی حدود عبور کر کے اگلی دنیاوں میں کہیں داخل ہوتا آج کی طرح تب وہاں کے مناظر کی تصاویر واپس ہمیں ہماری زمین تک بھیجتا رہے گا اس قدر قوت طاقت کے خلاقی آنکھ سے زمین پر ریمتے کیروں تک کو نشانہ بنا لے تو پھر یہ کیا کہ آٹھ سال تک افغانستان جیسے ملک جسے وہ حکارت سے جسٹ لٹر ڈسٹ کہا کرتے تھے وہاں تین تالیس ممالک کا اتحاد جس میں نیٹو کے اٹھائیس طاقتور ممالک ہیں آج اپنی پسپائی کا اعلان کر رہے ہیں اور مستقبل میں سکنٹریازم سوویت یونین اور انگریزوں کے ساتھ کبھی نہ تحریر ہوتی لیکن بڑی معروف کتاب ہاؤ ٹو لوز آ وار ان افغانستان یعنی افغانستان میں جنگ کیسے ہاری جاتی ہے کہ مصنفین میں اضافہ ہوا جا رہا ہے افغانستان میں شکست سے دو چار ہوتی سوویت فوج کے کمانڈر جنرل وکٹر یمکوف کا امریکہ کو مشورہ ہے کہ ہم وہاں کمیونیزم نافذ کرنے آئے تھے اور ہار گئے تھے اب تم وہاں جمہوریت لانا چاہتے ہو شکست کھا جاؤ گے اور ہماری ایسی کوئی ایک ہوتی نہیں تھی جسے تم نہیں دھورا رہے قبائل کے ساتھ معاملات تیہ کرنے کی کوشش ہم نہیں کی کابول میں ایک منبسند مستحقم حکومت بنانے کی مقامی سیگورٹی فورسز کو مضبوط کرنے کی بے پناہ جدوجہت کی اور سرط پار سے اپنے خلاف جاری مضائمت کی حمایت پر کابو پانے میں بھی ہم ناکام ہوئے اور آج بھی کیا مختلف ہے سوائے ایک بہت بڑے فرق ہے کہ طالبان کے پشت پر کوئی مول کوئی سپر پاور نہیں کڑی جبکہ تیس سال پہلے سوویت دنیا کو کرسمس کی شام اپنی جاہریت کے آغاز کے ساتھ ہی امریکہ سمیت تمام مغربی اور اسلامی دنیا کی بھرپور مضائمت کا سامنا تھا روسیوں نے ہارٹس این مائنڈز جیتنے کا فریضہ کے جی بھی پر چھوڑ دیا تھا اور تمام تر انحصار اس وقت بھی انہوں نے غیر مقبول نجیب اللہ کی حمایت پہ کیا تھا جن کا انجام اپنے سرپرستوں کی روانگی کے بعد ایک علمنات موت کی صورت ہوا تھا تبی سن انیس سو چوراسی پچاسی کے دوران روسیوں نے ایک لاکھ اٹھارہ ہزار تک اپنی فوج بڑھا کر وادی پنچ شیر میں اسی طرح خوز کو جاتی شارعوں پہ سرج کی حکمت عملی اختیار کی تھی جس طرح اب جنرل مکرسٹل کا ارادہ ہے مجاہدین کسی بھی مدھ بھیڑ سے استناب کرتے روسیوں کے لیے میدان خالی چھوڑ کے غیب ہو جاتے اور پھر ان کے دور در جاتے بھرپور گوریلا کاروائیوں کا آغاز ہو جاتا جیسا کہ اب ہوتا ہے جنرل مکرسٹل کو یقین ہے کہ ان کی زیادہ فوج کسی بھی جگہ پر قبضے کے بعد اسے دوبارہ طالبان کے لیے خالی نہیں چھوڑے گی بلکہ وہاں موجود رہ گی یعنی ہولڈ کرے گی آج موسکو کے بہترین اذکری زہن افغانستان میں اپنی شکست کی بنیادی وجہ ایک صدی و پرانے روائیتی نظام پر اپنی مرضی مسلط کرنا قرار دیتے ہیں اور تب ہی معروف امریکی جریدہ فورن پالیسی بھی اپنی انتظامیہ کی افغان حکمت عملی پہ ان الفاظ کے ساتھ افسرہ کرتا ہے کہ بیڈ آرگومنٹس نیور ڈائے دی جسٹ گو ٹو افغانستان یعنی غلط دلائل ختم نہیں ہوتے وہ افغانستان بھیج دی جاتے ہیں اگلے اٹھارہ ماہ خونی ہیں اس خطے میں دنیا کی واحد سپر یا ہائپر پار اس جنگ کے فیصلہ کن مرلے میں داخل ہو رہی ہے جہاں اگر وہ فتح یا وکر اپنی جبی پر چمکتا دیکھنی کی خواہ نہیں تو شکست کا دعو بھی کسی طور اپنے دامن پر لگا نہیں دیکھنا جاتی ابتدائی طور پر اگلے اٹھارہ ماہ کے بعد افغانستان صدر اوبامہ کے فوجی انخلاق اعلان کے بعد امریکی عدداران مختلف وضاتیں کر رہے ہیں کہ یہ انخلاق کے محض اس آغاز کا اعلان ہے جس پر زمینی اندازوں کے مطابق نظر ثانی بھی ہو سکتی ہے اور میری اس نشست میں چند ماہ پہلے جس طالبان کی کوئٹہ شورا کا تذکرہ ہوا تھا امریکی نہ صرف اب بھی اس کی موجودگی اور خاتمے پر اسرار کر رہے ہیں بلکہ وہ بیت علم حسو جسے پاکستان اپنا دشمن تظہور کرتا تھا امریکہ اس کے خاتمے کے بعد اب سراجدین حکانی نیٹورک کے صفائے کے لیے پاکستان پر دباؤ پڑا رہا ہے جو کہ پاکستانی سردوں سے پار افغانستان میں امریکی اور اتحادی فوج سے برسرے پیکار ہیں پاکستان اپنے قبائل علاقوں میں موجود پاکستانی طالبان کے خلاف بھرپور کاروائی کرتا بدترین دہشت گردی کی لپیٹ میں آ چکا ہے اور غالباً امریکیوں کو کچھ اندازہ ہو رہا ہے یہ ہونا چاہیے کہ ان کی جانب سے ڈو مور کا منطرہ اب اس ریاست کے باشیتوں کے لیے ناقابل بردار سوتا جا رہا ہے جو ہر روز اپنے شہروں گلیوں محلوں بازاروں مسجدوں میں اپنے پیاروں کے لاشے اٹھاتے اب ان کے ڈو مور کو ڈائی مور کا حکم سمجھتے ہیں پاکستان افغانستان میں امریکہ کی شکست نہیں چاہتا لیکن اپنی مزید بربادی بھی پاکستان کو منظور نہیں اسی کی جائے میں سوویت افغانستان کے وہاں سرزمین پر شرعہ اموات پانچ افراد سی ہفتہ تھی اور اس وقت وہاں نیٹو افغانستان کی اموات اوستن ہر ہفتے نہ ہو چکی ہے لیکن جو کچھ اس وقت سرزمین پاکستان پر ہو رہا ہے نہ تو اس کا احساس امریکہ سے اپنی مدت ملازمت میں توسیق طلبگار ہمارے حکمرانوں کو آئے اور نہ ہی شاید انہیں جن کے بارے میں پہلے ارس کیا کہ وہ ہمیں ڈو مور اور ڈائی مور کہے جاتے ہیں اور یہ علمیہ یہ ہے کہ تاریخ کے نازک لمحاد جب یہ تمام خطہ ایک ہنگامہ خیز تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے ہمارے حکمران علاقے یا ملک کی تو درکینار اپنے بچاؤں کے سٹیٹیجی بھی ترتیب دینے میں نہ کام ہو چکے ہیں اور میں نہیں جانتا کہ اس لمحہ امریکی یا دیگر عالمی قوتوں سے انہام ترین حساس معاملات پر ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کر رہی ہے کہ ازہداری گلانی رحمان ملک اور حسین حکانی صاحبان